پاکستان پیپلز پارٹی میں دیگر سیاسی جماعتوں سے شمولیت کا سلسلہ رکھ نہ سکا کراچی زیلہ قرنگی کی نامور شخصیت ارفان بٹ نے اپنی سابقہ جماعت ایمکوی ایم کو خیر پات کہہ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر دی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آصف نواز کی اس ریپورٹ میں مہترمہ نے اعتصاب ادالت میں کھڑا ہوگے کہا تھا آپ مجھ کے دس ہزار کیل بناوں میں دس ہزار دفعہ نوگریت ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی لوگوں کا چھولا جلاتی ہے چھولا بجاتی نہیں ہے پیپلز پارٹی لوگوں کو چھت فرام کرتی ہے لوگوں کے گھر مسمان نہیں کرتی ہے آج کراچی شہر کی جو ہزاروں کچھے عبادی ہیں جا کے ڈاکومنٹ دیکھیں وہ ساری کچھے عبادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ریگلائز ہوئی ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی لوگ آس ہاؤزنگ کے در یہ لوگوں کو سستی قیمت پر مکان فرام کرنے کے منصوبہ رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انشاءاللہ وفاقی اکومت بھی بننے جا رہی ہے صوبائی اکومت بھی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ میں آپ سب سے یہ دوقوں کروں گا اور امید رکھنا ہوں ہمارے پورے علاقوں میں روڑ جلوائیں بہت سے کام کروائیں اس چیز کو دیکھیں جو محلے کے عوام کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو آج جن لوگوں نے بھی جو مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے آج انہوں نے بالخصوص بڑھ سائبان اور دگر پارٹیوں سے جو لوگ آئے ہم انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر دل کیا تھا گرائیوں سے مبارک باز پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو کافلہ بہت دنوں سے جاری تھا اس کافلے کے لوگوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کافلہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جیت کی صورت میں آٹھ فروری کی صورت میں یہ ہمارے ممدو اور معاوین ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ہم جیت سے سرفراز ہوں گے